موسیقی بجلی ریلیو پیکج کے حوالے سے اہم حقائق 24 نیوز پر گزشتہ سال دسمبر سے فروری کے بلوں کا سارف خود جائزہ لے 26 روپے ریلیو تمام بل پر نہیں بلکہ اضافی مخصوص یونٹس پر ہی ملے گا سارفین کو 25% اضافی بجلی استعمال پر 26 روپے فی جنٹ چارج ہوگا گزشتہ سال کے برابر یونٹ استعمال کرنے پر ریلیو نہیں ملے گا پی آئی اے کی دوبارہ نجکاری کی جائے گی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا اعلان کہتے ہیں پی آئی اے کی نجکاری نہ ہونا دھچکا ہے حکومتی اداروں کی برسوں پہلے نجکاری ہونا چاہیے تھی سیف ڈپوزٹ بار بار رول اوور کرانا آسان نہیں دوست ممالک سے سرمایہ کاری لانا ہوگی دو مہینے سے انڈین میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں کہ انڈین ٹیم نہیں آ رہی ہمارا بڑا کلیر سٹانس ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی اور انڈرائٹنگ وہ ہمیں دیں گے ایک تو ہمیں قابل قبول بھی وہی ہوگا کہ ہمیں وہ انڈرائٹنگ دیں اگر کسی کو کوئی اطراز ہے ہمارے سے آج کے دن تک اس وقت تک کوئی ہائیبرڈ موڈل پہ نہ بات ہوئی ہے نہ ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لئے تیار ہے پاکستان پچھلے چند سالوں میں بہت اچھے جیسٹر دکھاتا رہا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہر دفعہ ہم سے اچھے جیسٹر کی توقع نہ کریں بھارت آئے ینا آئے چیمپینز ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگی چیرمن پی سی بی موسیٰ نقبی کا بھارتی کرکٹ بورڈ کو واضح پیغام کہتے ہیں بھارت کو اطراز ہے تو لکھ کر دے ہائیبرڈ موڈل پر بات ہوئی نہ ہوگی ہمیشہ خیر سگالی دکھائی ہر دفعہ توقع نہ رکھیں چیرمن چیمپینز ٹروفی انیس فروری سے پاکستان میں شیڈیول تھے پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف تاریخی فتح دوسرے ون ڈے میں نو وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا آسٹریلیوی ٹیم ایک سو تریسٹھ پر پاویلین لوڈ گئی کومی ٹیم نے ایک سو چونسٹھ رنس کا آسان حدب ستائیس میں اوور میں ہی حاصل کر لیا بابر آزم نے چھکا لگا کر ٹیم کو کامیابی دلائی فیصلہ کن میچ اتوار کو پرت میں کھیلا جائے گا پاکستانی اوپنرز نے آسٹریلیوی بولرز کی ایک نہ چلنے دی سائم ایوب اور عبداللہ شفیق کے درمیان ایک سو سنتیس رنس کی شراکت داری سائم ایوب نے آسٹریلیوی بولرز کے چھکے چھڑا دیئے چھے فلک شگاب چھکے اور پانچ چوکے مارے سائم ایوب نے بیاسی اور عبداللہ شفیق نے چونسٹھ رنس کی اننگز کھیلی ایڈی لیٹ کے میدان میں سپیڈ کا راج رہا ہارس روف اور شاہین آفریدی نے آسٹریلیوی بیٹنگ کے پرخشے اڑا دی ہارس کے پانچ اور شاہین آفریدی کے تین شکار ہارس روف تیز ترین ستتر وکٹین لینے والے قومی بولر بن گئے سکلین مشتاک اور شاہین آفریدی نے انتالیس میچوں میں چھتر چھتر وکٹین لی تھی محمد رزوان ورڈ ریکارڈ بناتے بناتے رہ گئے وکٹ کے پیچھے زیادہ شکار کا ریکارڈ برابر کر دیا محمد رفضان آسٹریلیا کے آخری کلاری ایڈم زنپا کا کیچ نہ پکڑ سکے سرفراز کے بعد رزوان چھے شکار کرنے والے وکٹ کیپر بن گئے شاہینوں نے قوم کے دل جیت لیے سات سال بعد آسٹریلیا میں ونڈے میں کامیابی زمیٹی اس صدی میں پہلی بار ایڈی لیٹ کے میدان پر فتح حاصل کی گیندوں کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ بڑی جیت کا عزاز اپنے نام حاصل کیا لاہور ہائی کورڈ نے پنجاب بھر میں بازار رات آٹھ بجے بند کرنے کا حکم دے دیا اتوار کو مارکی ٹی مکمل بند رہیں گی پرائیوٹ دفاتر میں دو روز ورک فرام ہوم کا آرڈر دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو فوری بند کرنے کی ہدایت پنجاب حکومت کا عوامی مقامات پر سترہ نومبر تک گرین لاؤگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ پارک، تفریق آہیں، اجائب گھر سترہ نومبر تک بند کر دیئے پنجاب میں فضائی آلودگی خطرناک حدوں کو چھو گئی سانس لینا بھی محال آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا پہلا نمبر ملتان میں ائر کالیٹی انڈکس سترہ سو تک جا پہنچا دھندلے باگلوں نے لاہور کو بھی ڈھانپ لیا شرعہ 682 ریکارڈ آنکھوں کی چوبن اور گلے کی بیماریاں پہننے لگی ہیوی ٹرافک اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کا لاہور میں داخلہ بند جمعہ اور اتوار ہیوی ٹرافک، لوڈر، ٹریکٹر، ٹرولیاں شہر میں داخل نہیں ہوں گی سرکاری سکولوں میں آن لائن کلاسز کا پروگرام ناکام لور میڈل کلاس والدین کے پاس انٹرنیٹ ہے نہ سمارٹ فون، ٹیچرز کے پاس طلبہ کے بوٹس ایپ نمبرز ہی نہیں ہیں غیر اعلانیہ چھٹیوں سے تعلیمی سال 120 دن تک محدود رہ گیا چھٹیوں کے دران سکولوں کے ٹرپ لے جانے پر پابندی کھیلوں کے مقابلے اور پیرنس ٹیچرز میٹنگ بھی نہیں ہوں گی چوبیس نومبر تک تمام سندھ ہائی کورٹ ججز آئینی کیس سن سکتے ہیں چیف جسٹس یاہیہ افریدی کی زیرے صدارت جیوڈیشل کمیشن اجلاس میں فیصلہ جیوڈیشل کمیشن کا آئندہ اجلاس 25 نومبر کو ہوگا وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں ترمیم کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں بینچ پر تجابیز تھی اس معاملے پر اجلاس 25 نومبر تک موخر کیا گیا سپریم جیوڈیشل کانونسل نے دس ججوں کے خلاف شکایات خارج کر دی کانونسل نے شکایات ناکافی شواہد کی بنیاد پر خارج کی اجلاس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کا بھی جائزہ لیا گیا رولز کا ڈرافٹ آئندہ اجلاس میں پیش ہوگا مہانہ بنیادوں پر جیوڈیشل کانونسل کا اجلاس بلانے کا فیصلہ توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ 12 نومبر کو سنایا جائے گا ملزموں پر آج بھی فرد جرم آئیت نہ ہو سکی جلاو گھلاو کے چار مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی زمانتیں ہو گئیں وزیر داخلہ موسی نکوی نے ڈپلومیٹک انکلیو میں کیس کیڈ خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا ڈپلومیٹک کمیونٹی اور غیر ملکیوں کو بارہ سے زائد خدمات ایک چھت تلے ملیں گی کیس کیڈ سے ڈرائیونگ لائسنس، کریکٹر سرٹیفیکیٹ، پولیس تصدیق ہو سکے گی موسی نکوی نے کہا گمشدگی ریپورٹ، گاڑیوں کی تصدیق، ایف آئی آر کی نقول فراہم کی جائیں ابودابی پورٹس کمپنی اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یاد داشتیں ایف بی آر، پاکستان ریلویز، پاکستان نیشنل شپنگ کارکوریشن اور پاکستان ائرپورٹس اتھارٹی سے مفاہمتی یاد داشت پر دستخد مزیراعظم سے اماراتی سرمایہ کار وفت کی ملاقات، لوجسٹکس، کسٹمز کی ڈیجیٹالائزیشن میں مزید سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی تاجر دوست سکیم دوسرے مرحلے میں بری طرح ناکام یکم اپریل سے اب تک 32 لاکھ میں سے 76 ہزار تاجروں کو ریجسٹر کروایا جا سکا ایف بی آر نے تاجر دوست سکیم سیل تحلیل کر دیا ریٹرننگ فائرنگ ڈیسک بھی بند تمام متعلق آپسران و ملازمین کو اپنے زونز میں ریپورٹ کرنے کا حکم جاری چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کا کذافی سٹیڈیم کا دورہ تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا شائکین کے بیٹھنے کی جگہ کا بھی معاینہ کیا کہتے ہیں تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے چیمپینز ٹروپی سے پہلے تمام کام مکمل کر لیں گے تمام کرکٹ ٹیموں کو بہترین سہولتیں دیں گے پی سی بی گورننگ بورڈ کا اجلاس آج نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوگا پی سی بی میں اہم تقرریوں اور چیمپینز ٹروپی دوہدار پچیس کے حوالے سے مشاورت ہوگی میگا ایونٹ کی تیاریوں کے حوالے سے کمیٹیاں بھی تشکیل دی جائیں گی اجلاس میں کذافی سٹیڈیم کے ترقیاتی کاموں پر بھی بریفنگ دی جائے جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا تفریحی میلا کوٹہ دو میں نمی تھل جی پریلی کا دوسرا روز چھاسی ریسرز نے دھائی کلومیٹر لمبے ٹریک پر خوب گاڑیاں دوڑائیں اونچے نیچے ٹریک پر پراتے بھرتی بل کھاتی اور دھول اڑاتی گاڑیوں نے شائکین کو خوب محضوز کیا ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی امریکہ سے ہزاروں تارکینیں ودن کی کینیڈا آمد کا خدشہ کینیڈین پولیس کو ہائی الیٹ کر دیا گیا کینیڈین پولیس سارجنٹ کے مطابق سب کی نظریں سرحد پر مرکوز ہیں ممکن ہے یہ الیٹ اگلے کئی ہفتوں تک جاری رہے ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین کی سب سے بڑی بے دخلی کا وعدہ کیا تھا ممکن ہے